کیوں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں جعفر بنیار اور آپ دیکھ رہے ہیں جعفر بنیار یوٹیوب چینل بیویس کل میں نے آپ کو دکھایا کہ لاہور کے لاما اقبال پارک میں جسے گلچن اقبال پارک کہا جاتا ہے اس میں ایک مجسمہ بنایا گیا تھا ہمارے شاعر مشک ڈاکٹر لاما محمد اقبال کا لیکن وہ مجسمہ میں مثلا افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ وہ اتنا بدنما بنایا اتنے غلط طریقے سے بنایا گیا کہ لوگ جو اس کو دیکھنے ہی آ رہے تھے کہ شاید کوئی بڑی چیز بنائی گئی ہے بڑا خوبصورت مجسمہ ہوگا لیکن جب وہ اقبال پارک میں پہنچتے تھے تو انہیں شدید حصہ آتا تھا وہ تنقید کرتے تھے حکومت پر انہوں نے شدید تنقید کی کل میں نے آپ کو تفصیلی ویڈیو دکھائی میں اس موقع پر موجود تھا یہاں پہ مجسمہ بنایا گیا تھا لیکن جب شدید تنقید بڑی وزیرحالہ جو ہے وہ انہوں نے نرازگی کا اظہار کی امطلقہ ڈپارٹمنٹ سے بعد فیڈرل گورنمنٹ تک پہنچی تو رات و رات ایک کامات جاری ہوئے کہ مجسمہ کو اٹا دیا جائے تو میں اس وقت وہ جگہ پہ موجود ہوں میرے کیمرو میں اگر آپ کو دکھا سکے یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ کل تک اس وقت تک جو ہے ڈاکٹر علامہ محمد اکبال صاحب کا جو مجسمہ بنائے گیا تھا شاعر مشرق ہے تو لیکن جب شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا حکومت کو مطلقہ محکمے کو کیونکہ میڈیا پر ایشو بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو چکا تھا تو اس کے بعد ان کو رات و رات ختم کرنا پڑا اب ہمارے زائے نے یہ بتایا ہے کہ رات تقریباً اڑائی بجے کے قریب اڑائی اور تین بجے کے درمیان رات کو انہوں نے یہاں سے مجسمہ ختم کیا ہے اب یہاں پہ اس گراؤن میں پانی لگایا جا رہا ہے میں آپ کو ویڈیو بھی دکھاؤں گا کہ آپ یہاں پہ پانی لگایا جا رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مالی کام کر رہے ہیں اس ایریے سے اس کو ختم کر دیا گیا ہے اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ کیاریاں لگائے جا رہی ہیں اس پر وزیرہ اللہ نے کیونکہ ایکشن لیا تھا اس پر جو ہے پی اچھے کے اللہ آپس سران کو موصل کر دیا گیا ہے ایک اعلیٰ صحیح کمیٹی تشکیل دے دی گئی کمیٹی نے سات روز کے اندر اپنی رپورٹ دینی ہے رپورٹ کے آئے گی وہ تو بعد میں پتا چلے گا لیکن آج یہ ابھی اس ویڈیو کو دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ کل تک جو شور مچا ہوا تھا میڈیا پہ چیزیں ہائی لائٹ تھی وہ اب ختم ہو چکی ہیں یہاں سے مجسمہ ختم ہو گیا ہے ہمارے جو کینیڈا میں امریکہ میں یورک میں مختلف ممالک میں تھے انہوں نے ویڈیو دیکھی انہوں نے مجھے میسے کیا کہ اگر یہ وہاں سے ہو جاتا ہے رموو کر دیتے ہیں تو اس کی ویڈیو بھی آپ نے ہمیں جو ہے شیئر کرنی ہے تو میں آج اسی لیے یہاں پہ آیا تھا آپ کو ویڈیو دکھائی اور میں آپ لوگوں سے یہاں بات کروں گا ان سے پوچھوں گا کہ اب ان کی رائے کیا تھی کل کیونکہ بڑے شدید تنقید کا نشانہ بنائے گیا تھا پھولی سوالے سے یہ آج میں نے ویڈیو میں نہیں امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گی میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن ضرورت بھائی تاکہ مزید اچھی اچھی ویڈیو آپ تک بروقت پوائنٹ کریں شکریہ موسیقی 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 انہوں نے ساروں نے ایکشن لیا اور آتھراد اس کو ہٹا دیا انہوں نے بہت اچھا کیا دیکھیں ہمارے وہ پاکستان کے ہیرو تھے اور ہمارا ہیرو جو کہ ہمارے ملک کی بھی شان تھے ہم لوگوں نے ان کا مجسمہ غلط بنایا ہوا تھا انہوں نے بہت اچھا کیا اس کا ایکشن لیا ہے ٹھیک ہے کیا کہنا چاہیں گے کہ دوبارہ یہاں پر لگنا چاہیے مجسمہ میں تک ہوں گا نہ ہی لگائیں اگر لگانا بھی ہے تو پہلے اس کی صحیح طرح آرٹیٹیک کریں اس کے بعد اس کو جا کے آپ یہاں پر بنوائیں ٹھیک ہے شکریہ بتائیے گا کل یہاں پر مجسمہ تھا آج یہاں سے اٹھا دیا گیا ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی غلطی تھی اور انہوں نے اس طرح کیا تھا ہم لوگ کی کال جس طرح مجیہ پر ٹرول ہو رہا تھا کہ کوئی کسی کو مجسمہ برانا فرانا فرانا کی شکل دیا رہا تھا جس طرح مجموعہ شکل دیا رہا تھا ہم لوگ کو یہ دیکھ نہیں ہے لیکن آج آئے ہیں تو دیکھنا کہ ہم سے جسمہ بھائید ہو گیا خورا ہے ظاہری سے بات ہے یہ انتظامیاں کی غلطی ہے جس کی غلطی ہے انتظامیاں اب اپنا قصور چھپانے کے لئے اپنی غلطی چھپانے کے لئے پوری طور پر سے ھٹا آرہی ہے لیکن جب یہاں پہ آتے ہیں یہاں کے سطح کمائیں گے وہ اٹھا آنے ہیں لیکن پھر بھی آپ شہر مشرق کا مجسمہ بنایا تھے اس کے اندر آپ کو ذرا سب یہ نئی کمی رہنے دیں نیتے تھے آپ کو اس کا مکمل طور پر ایز ایٹیز بنانا چاہیے تھا کیونکہ اندر کچھ بھی گلتی کی گنجائش نہیں ہوتی یہ بتائیے گا کہ لامہ اقبال کا یہاں مجسمہ بنایا گیا تھا لیکن جب شور مچا اور اٹا دیا گیا اب یہ جگہ خالی ہے کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ کس کی گلتی تھی گلتی تو ڈیفینیٹی ایزر کے جو ڈائریکٹر ہیں ان کی ہے میں ایدر کچھ ہرسہ پہلے ایدر واغ کر رہا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ آپ جو واغ کرتے ہیں فوٹ پرنٹ سے گھاس جو ہے وہ دیمیج ہو گیا جبکہ پاکس ہوتے ہی واغ کے لیے جب اتنا یہ نوٹس لے سکتے ہیں اور یہ اس کے بعد آن وارڈ انہوں نے یہ ڈھوڑیاں اور بیلس ویر آنگانی شروع کیا تو کچھا اتنا بڑا مجسمہ کدر کیسے بن سکتا تھا ساکر مالی کہ یہ ہمارا اپنا ہی پیار تھا ہمیں آئیڈیا آیا تو ہم نے بنا دیا شروع میں تو میں نے دیکھا تو مجھے لگا کہ یہ مطلب پہر سے تو میں نے قراربریجاہ ہویا نے کہ یہ غلط بنا ہوگا is اس پر اور شGI لары تو ہی بڑی مینٹ لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ انتظامیہ کو پتہ ہی نہ ہو تو خود سے انہوں نے بنا کے ایسے رکھ دیا غفلت تو ہوئی ہے کسی لیول میں اور چونکہ غلط تھا بہت نے اس پائنٹ اس کو کرٹیسائز کیا لیکن بڑا ایشو یہ ہے اب سامنے آ رہا ہے کہ وہ جو مذہبی نکتہ نظر والے لوگ عجیب سے وہ جو کہتے ہیں کہ مجسمہ نہیں ہونا چاہیے یہ تو بودھ پرستی شروع ہو گئی ہے ہندویزم ہیدھر آ رہا ہے اب بڑا ایشو تو یہ بن دے گا ہمیں پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کو دوبارہ سے نئے صرف سے اچھی طرح سے بنائیں گے بتائیے گا کل تک یہاں پہ علامہ اقبال کا مجسمہ بنایا گیا تھا وہاں پہ لگا ہوا تھا لیکن جب سوچل میڈیا پاس شور مچا ہٹا دیا گیا اب یہاں پہ غائب ہے کیا کہیں گے آپ سر دیکھیں تو جو مجسمہ تھا وہ علامہ اقبال سے بالکل بھی ملتا جلتا نہیں تھا تو انتظامیہ کو اگر اپنی گلتی کا احساس ہو گیا اور انہوں نے اس چیز کو ہٹا دیا تو یہ کافی اچھی بات ہے اور یہاں پہ جو مالیوں کا کہنا کہ ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت بنایا تھا تو پھر ان کو اس بات پہ اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ایک اس طرح کی چیز بنائی اگر بالکل سو پرسنٹ ٹھیک نہیں بنی لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی مدد کے آپ کے تحت کچھ کیا اور اب وہ جو ہے اگر انتظامیہ یہاں پہ لگانا چاہیے علامہ اقبال کا مجسمہ تو ان کو کسی پروفیشنل جو سکلپچرز ان کی جو ہے وہ سرویسز اویل کرنی چاہیے اور یہاں پہ اس کو لگانا چاہیے چاہیے